بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا تھا اللہ رب کریم نے نرشاد فرمایا کتاب کے نزول کا مقصد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری ہے کیسے ہیں اور یہ بھی اللہ نے نرشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فیصلہ میزان کے مطابق ہوگا جن کے میزان ہلکے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے اور جن کے میزان بھاری ہوں گے نیک عمال کے وہ جنتی ولقد بلا شک و شباوہ اور لا لام تاقید ہے ہیز کا مانا ریتا ہے ہیز ہیز انگلیش میں ہیز ہوتا ہے نا ہیز ہیو تو وہ ہیز جو ہے اس کا مانا ریتا ہے ہو چکا چکا چکی کے لیے انگلیش میں یاد ہے ٹینز ہم یاد کرتے تھے ہیز ہیو ہیڈ تو یہ ہیز 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 قد ہو چکا چکی چکے وغیرہ تو لام لام تاقید ہے لقد بلا شک و شبا ہو چکا ہے خالی قد آ جائے تو ہو چکا ہے اور لقد تاقید کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو وَلَا قد کمپاؤنڈ ہے وَاو لَا اور قد کا وَلَا قد بلا شک و شبا تو یہ جو لکھا جاتا ہے تحقیق یا بلا شک و شبا تو جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے محقق ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے پہلے ہوا ہے کوئی بھی کام آپ کہیں میں نے پہلے ایسا کیا تھا تو مجھے پتہ ہے ایسا ہوتا ہے یا میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو کوئی کام جب ہم کر لیتے ہیں اسے گزر لیتے ہیں اسے تجربہ ہو جاتا ہے تو وہ یقینی عمر ہو جاتا ہے تو اسی لئے قد کو کسی بات کے یقینی بیان کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا وَلَا قد بلا شک و شبا مَكَّنَّاكُم ہم نے بسایا تم کو کیا ہے مَكَّنَّا مَكَّنِم کا افنون سے ہے مَكَّنَاكُم افردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تمہیں بسایا مَكَّنَّاكُم نون پھر مشدد ہے کُم تم کو فِي الْعَرْضِ زمین میں اگر کُم کو الگ کریں گے تو مَكَّنَّاكُم مَازی کا جبہ متقلم کا سیغہ بنے گا فِي الْعَرْضِ زمین میں بلا شک و شبا ہم نے تمہیں زمین میں بسا دیا آباد کر دیا وَا اور جَعَلْنَا بنایا ہم نے لَكُم تمہارے لئے جَعَلْنَا مَازی متقلم کا سیغہ ہے لَكُم تمہارے لئے فِيهَا اسْمِ مَا آئِشْ سَامَانِ زِندگی اَعَشْ سے ہے اَعَشْ زندگی کو کہتے ہیں عربی پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ اردو میں جو اَعَشْ کا لفظ آتا ہے وہ دراصل اردو اردو کا اپنا معنی ہے عربی میں اَعَشْ زندگی کو کہتے ہیں تو اسی سے پھر آئیشہ نام بنتا ہے اور مَا آئشْ سامانِ زندگی مَعِشَتْ کا لفظ اسی سے ہے وَلَكَدْ مَقَنَّاكُم فِي الْعَرْزِ بے شک ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا بَسَایا وَجَأَلْنَا لَكُم فِيهَا مَا آئِشْ وَمَنِ اسْمَا لَكُم فِيهَا مَا آئِشْ وَمْنِ اس میں تمہارے لئے سامانِ زندگی رکھ دی وہ چیزیں رکھ دی جو زندگی کا ذریعہ ہے تو اللہ ربی کے لئے انسان کو کہاں آباد کیا زمین میں کیوں کیا زمین میں کیوں آباد کیا انسان کو زمین پر ہی بھیجنا مقصود تھا اللہ رب کریم نے کہا تھا سورہ باقرہ میں اشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِ جَائِلُن فِي الْعَرْزِ خَلِيْفَةِ میں زمین میں ایک مخلوب بناوں گا جنائے ہوگی تو انسان نے زمین پر ہی آنا تھا بطور سزا نہیں آئے یہ جو یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے یہودیت سے چلا اور عیسائیت میں آیا اور عیسائیت میں اب بہت اس پر فوکس کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ تو خیر کہتے ہیں گناہ ہوا تو اس کی وجہ سے ہمارے باپ کے گناہ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکال دیا گیا اور ہمیں بطور سزا زمین پر بھیج دیا گیا ہم اپنے باپ کے کیئے کا مکتان مگتر ہے پہلی بات آپ نے پڑھی سورہ انام میں لا تذیرو وزرتم وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس کی غلطی ہے وہی بکتے گا تو اسلام یہ فلسفے کو مانتا ہی نہیں ہے دوسری بات آپ نے اور بھی پڑھی کہ جو عالم ران میں آپ نے پڑھی کہ جس سے غلطی ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ معاف کرتے والا ہے تو آدم علیہ السلام و رحمہ و رحمہ نے توبہ کر دی تھی اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی رشاد فرما دی فرما دی تھی نا فتلقا آدم و رب بھی بھی کلیمات ہی فتابہ علیہ جب آدم نے اپنے رب سے کچھ کلیمات سیکھے اور پڑھے تو اس کے رب نے اس کو معاف کر دی جو دعا ہے آدم علیہ السلام کی تو اب آپ دیکھئے کہ زمین پر آنا بطور سزا نہیں ہے زمین پر ہی رہنا تھا اس زندگی میں زمین پر ہی رہنا تھا جنت کے حصول کا راستہ ایک ہی ہے زمین پر آ کر وہ امتحان پاس کرنا جس کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے جب ہم اس امتحان میں سے گزریں گے اور اپنے آپ کو اہل ثابت کریں گے تو خود جنت کی ٹھیک ہے تو لہٰذا زمین میں ہی اللہ نے ہمیں آباد کیا بسایا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں سزا کاٹنے کے لئے زمین میں بھیجا بلکہ کہا میں نے تمہیں آباد کر دیا بسا دیا اور پھر دوسرا کیا کیا میں نے تمہیں یہاں سامان زندگی بھی دے دی تو پھر اللہ نے سامان زندگی انسانوں کے لئے رکھے ہیں کب تک کے لئے قیامت تک کے لئے تو یہ جو آئے دن شور مچتا ہے وسائل کم ہے آبادی زیادہ ہے بچے را پیدا کرو جھوٹ ہے اللہ پر مہتان ہے پہلے زمین کی وسائل کو استعمال تو کریں اور ویسے بھی جو ابھی بھی وسائل ہیں آپ دیکھیں آپ ڈیلی آپ نیوز بے دیکھیں کہ ہزاروں ٹن دودھ جو ہے وہ دریاؤں میں بہایا جاتا ہے امریکہ میں یورپ میں سب امالک میں یعنی وہ جو فیکٹریز ہیں وہاں پر تو کھلے دودھ کا نہیں ہے نا رواج تو وہ پیک کرنے کے لئے دودھ لیتی ہیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں اگر وہ پورا نہیں پیک کر پاتے اس کو نہیں پروسس کر پاتے تو وہ بہا دیا جاتا ہے تو آپ پڑھیں تو وہ واقعی ہزار اٹھ پچاس ہزار ٹن بہا دیا گیا یہ کر دیا گیا اور ایسا ہر کمپنی کے ساتھ کچھ عرصے بھی ہوتا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی مشین خراب ہو گئی کوئی لیبر کام ہو گئی کوئی اور الیکٹرک سٹی فیلیر ہو گیا تو کرد کر آکے ہر جگہ ایسا کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہی اسی طرح آپ یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنا کھانا خراب ہوتا ہے ہے نا کتنا کھانا زائع ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے لے لے کر اگر ضرورت سے زیادہ رکھا ہوئے تو خراب ہوتا ہے اگر ہم نے ضرورت سے زیادہ نہ رکھا ہو تو خراب نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ رزق پر چھوکے قابض ہیں تو ہم ضائع کرتے ہیں کتنے کپڑے ہم ایسے بنا لیتے ہیں جو استعمالی نہیں ہوتے اور بعد میں پھر ہم رکھ رکھ کر پھیک دیتے ہیں تو یہ ہے اصل ریزن غیر متواسی غیر مسابی تقسیم جو ہے ضرائع کی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک بچوں نے یعنی کالیج سٹوڈنٹس نے دو تین کالیجز کے خاص طور پر ایو 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 والی اس میں شامل ہیں انہوں نے رزق کے نام سے ایک اپنی تحریک سی بنائی بقاعدہ کوئی انجیو یا ایسے نہیں ہیں بچوں نے مل کر بچے بچیوں نے کالیج کے مل کر اپنی ایک تحریک سی بنائی گیا انہوں نے یہ کیا کہ وہ جیسے بچے کرتے ہیں کہ کالیج سے نکلے تو قریب ایک دو ہوتل تھے وہاں کھانے چلے جاتے دیں وہاں انہوں نے دیکھا کہ کھانا لوگ تھوڑا تھوڑا کھا کے چھوڑ جائے تو انہوں نے بات کی کہ اگر آپ یہ کھانا پیک کر لیں اور اس کو پھینکے نہ تو ہم آپ سے ہی کھانا لے کر غریب اس طرح آمادہ تو وہ کھانا لوگ چھوڑ جاتے ہیں اس سے پھینکتے نہیں آدھا برگر چھوڑ دیا چار سینڈیچ چونگوائے دو سینڈیچ چھوڑ دیئے تو وہ اس کو ری پیک کر کے بس ڈبے رکھتے جاتے ہیں تو شام میں بچے آتے ہیں انہوں نے اپنی آپ کو پتہ ہے کئی بچوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے آپ تو خیر انہوں نے وینز لے لیے دو تھی جن کے اوپر رزق کارنہ نے ٹیگ بھی لگایا ہوئی تو پہلے وہ اپنی گاڑیوں میں آتے تھے تو اس میں رکھ کر تو لے جاتے تھے تو غریب بستیوں میں یا جیسے بچے ہیں محلت میں شکت کرنے والے انہوں میں بانٹے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اب اتھرا کھانا ان کے پاس ہو جاتا ہے کہ وہ چار سے پانچ ہزار افراد تک کے لئے کھانا رجوہ 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 اور بھی ہوتیل سے کہا کہ یہاں سے بھی کر لیں اور اس طرح انہوں نے وینز بھی اپنی بنا لی ہیں تو کہتے ہیں چار سے پانچ ہزار افراد تک ہم ڈیلی کھانا پہنچا سکتے ہیں حالانکہ اس میں آپ دیکھیں کہ پیسہ ان کا کیا لگتا ہے وہ کھانا زائع کرتے ہیں ڈیلی بیسنس پر کتنا کھانا چھوڑتا راتے ہیں اور اسی کھانے سے کتنوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں تو بنیادی مسئلہ یہی ہے گھر ہو ہوتیل ہو ہر جگہ پر حتیٰ کہ حج پر ہم لوگ جاتے ہیں اللہ کے حضور ہوتے وہاں بھی ہم کھانا زائع ہر بندہ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ نیچے سے اوپر تک جو اللہ کے دیئے ہوئے اسباب ہیں ان تک سب کی رسائی نہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے سب افراد معاشی حیثیت میں اقصان ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ معاشرے چل نہیں نہ سکتا معاشرے کو چلانے کے لیے یہ جو معاشی طبقے ہیں کا ہونا ضروری ہے لیکن بنیادی سہولت نے سب کو مل جائے کھانا اچھا صحت تعلیم رہن سہن یعنی کہ گھر جس میں بنیادی سہولی آت ہو یہ سب کی ضرورت ہے یہ سب کو مل جائے یہ نہ ملنے کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز اور یعنی پیسہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے جن کے پاس پیسہ ہے اور انہوں نے اس کو غیر سبب کیے وہ سنبھال لاؤ تیکس ادا نہیں ہوتے زکاة ادا نہیں ہوتی اور وہ سرکولیشن جو ہے پیسے کی سرف زرج سے کہتے وہ نہیں ہو رہے تو اس کو جب صحیح معنوں میں استعمال ملایا جائے گا پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمارے ایک ایک وزیر کو کتنا کتنا فنڈ ملتا ایک ایک جو پارلیمنٹ کا میمبر ہے اس کو کتنا فنڈ کتنی ملتی ہے ایک ایک پارلی مانی میمبر کا کتنا خرچ ہے اور ایک عام فرد کو کیا حاصل ہے تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ذرائق ہے پاکستان میں نہیں پاکستان میں کوئی ذریعہ کم نہیں ہے ہر چیز بے تہاشا اللہ نے عطا کر مائی صدف یہ ہے کہ جو حاکم طبقہ ہے وہ ہر چیز پر قابض ہے اور جو عوام ہیں انہیں انہیں بنیادی حق نہیں لیا جا رہا بنیادی حق کیا ہے کھانا پینہ صحت و صفائی کی سہولت رہن سہن تعلیم اور روزگار تو یہ بنیادی سہولت بھی نہیں مل رہی تو یہ پھر کیا ہے در اثر یہ بد انتظامی ہے کرپشن ہے بد انوانی ہے حکومت کا صحیح ڈگر پہ نہ چلنا ہی یہ اسباب ہے اللہ کے طرف سے کوئی کمی نہیں تو اللہ نے انسانوں کے لئے قیامت تک کے لئے پروگرام بنا کر دے دیا ہے ہر چیز موجود ہے تو سب سے بڑا جھوٹ جو دنیا میں بولا جاتا ہے اللہ سے شریک ٹھہرانے کے بعد وہ یہی ہے کہ آبادی زیادہ اور وسائل کا اللہ کے پروگرام میں کوئی خرابی نہیں قلیلم ما تشکرون پھر بھی تم کتنا کام شکر کرتے کہ میں تمہیں زمین میں اچھا اللہ اس بات کو زمین میں آباد کرنے کو کیا گلوا دیا احسان میں تمہیں زمین میں آباد کیا تم یہ رزق کے ذرائع دی معیشت دی کلیلم ما تشکرون پھر بھی تم بہت کم شکر کرتے شکر کس پہ کیا جاتا نعمت پر نعمت زمین میں آباد کیا ہم نعمت ہے تو اگر یہ سزا ہوتی تو پھر شکر کی بات تو نہ ہوتی تو سزا نہیں ہے یہ تو پلین ہے اس پر تو چلنا ہے وَلَا قَدْ وَلَا قَدْ وَلَا شَكُشُّوَا خَلَقْنَا كُمْ پیدا کیا ہم نے تم کو خَلَقْنَا یہ جعلنا والی شکل ماضی متقلب كُم ضمیر ہے تم سُمَّا پھر سوور صورتیں بنائیں تمہاری سوور نا یہ یہی شکل جعلنا حلق نا والی ماضی متقلب اور کُم بھر ضمیر ہے ثُم پھر کُل نا ہم نے کہا یہ جعل نا کُل نا ماضی متقلب لیل ملائکہ تھی فرشتوں سے لفظی مطلب بنے گا فرشتوں کے لیے تو لی نے ملائکہ تھی لیل ملائکہ تھی فرشتوں سے کہا یہ اردو کے ترجمے کا فرق ہے جس نے سے کو کر دیا لیل ملائکہ تھی کا لفظی ترجمہ ہے نا فرشتوں سے اور محابرے میں ہم کہتے ہیں فرشتوں کو کہا تو یہ کو سے جو تبدیلی ہوئی یہ محابرے کی تبدیلی ہے ہماری زبان میں ایسے نہیں کہا جاتا کہ فرشتوں سے کہا فرشتوں کو کہا صحیح جو محابرہ ہے وہ اس طرح پر ہے ٹھیک ہے ویسے تو slang میں آمطل کہتے ہیں فرشتوں سے کہا لیکن وہ صحیح نہیں ہے صحیح ترجمہ ہوگا فرشتوں کو کہا اس شدو سجدہ درمیان والا جو حرف ہوتا ہے اگر اس پر پیش آئے گا تو حمزہ پر پیش آئے گا اور اگر درمیان والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا زیر ہوگا تو حمزہ کی نیچے زیر آئے جب عمر بنایا جائے گا کیونکہ ایسے بہت سارے لفظ آتے ہیں تو اس پر اس یدو کی روٹ کیا ہے لفظ بولے سین جین دال پہلا حرف سین دوسرا جین تیسرا دال تو درمیان والا حرف جین اب جین پر اگر پیش ہے درمیان والے حرف پیش ہے تو حمزہ پر پیش آئے گا اور اگر درمیان والے حرف پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ پر زیر آئے گا زبر کبھی نہیں آتا یا پیش آتا ہے یا زیر آتا ہے تو اگر درمیان والا اصل آپ کو پتا ہے نا مثال بنایا گیا ہے فی این لائم ہے نا تو آئین کلمہ آئین کلمہ پر پیش ہوگا تو حمزہ پر پیش آئے گا آئین کلمہ پر زبر یا زیر ہوگا تو حمزہ کے نیچے زیر آئی گا آئین کلمہ کون سوات ہے درمیان والا درمیان والا کلمہ کیسے نکال گے ہم ہم اس کی روٹ دیکھیں گے یہ بات اب یاد رہے گی کیونکہ گرامر میں تو یہ ہے ہی ہے پڑھنے میں بھی یہ غلطی پھر ہمیشہ دور ہو جاتی ہے کہ آپ لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں کبھی تو قرآن ہم نے صحیح پڑھ نہیں یا بچوں کو پڑھا رہے ہیں نیا پڑھانا شروع کیا تو ایک ایک لفظ کر کے دو دو لفظ پڑھا رہے تو ہمیں جوڑ کے ساتھ توڑ بھی تو صحیح بتا لیں ٹھیک ہے تو یہ گنیادی اصول ہے کہ اگر یہ جو درمیان والا حرف ہے اس پر پیش آئے گا تو ہمزہ پر پیش آئے گا اور اگر درمیان والے حرف پر زبر یا زیر آئے گا تو ہمزہ کے نیچے زیر ہی آئے گا اور عمر میں ہمزہ پر زبر نہیں آس یا اس جدو ہو سکتا ہے یا اس جدو ہو سکتا ہے تو جب جن پر پیش ہے تو اس جدو ہو گیا یہ بات سمجھ آگئی نہیں لگتی اگر پیش ہو تو زبر کسی صورت میں نہیں لگتی زبر آدم کو پھر ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو فسجدو انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس کے علاوہ آپ نے بکرہ میں بھی آئیت نہیں پڑھی نا وہ صرف اتنا پڑھ تھا بیس کولنا تھا یہاں سمہ کہا گیا ہے وہاں تھا وائد کولنا للملائکت اس جدول آدم یہاں کہا گیا آگے لم نہیں یکن وہ ہوا وہ تھا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے من حرف اس سجدون کو اس سجدین کرتی وائز من سجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اللہ فرماتے ہے پھر ہم نے سارے فرشتوں کو کہا آدم کی شکل اور صورت بنائی تین مراحل ہے وَلَغَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے آدم کو تخلیق کیا تخلیق کا مرحلہ کیا ہے مٹی سے بنانا تو مٹی سے آدم علیہ السلام کا بدھ بنایا گیا اب مٹی سے انسان کے اجزاء کیس طرح کیا لیے گئے کیا کیا گیا اس کا ہم کوئی ڈیٹیل آئیڈیا نہیں نکال سکتے ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا حدیث میں بتایا گیا اور جو قرآن سے پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو گنی ہوئی بٹی سے بنایا گیا یعنی جیسے آج ہم بناتے ہیں بوت بناتے ہیں سکلپچر میکنگ کرتے ہیں اسی طرح اللہ کری نے سکلپچر بنایا ٹھیک ہے پھر کیا کیا پھر ہم نے اسے شکل و صورت عطا کی اور ظاہرہ کے جان ڈالی پھر پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو فسجدوت انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس طرح پہلے قدم پر اللہ نے کیا بتایا انسان فرشتوں سے افضل اپنے مقام کے اعتباس اب اگر اس مقام تک وہ نہیں پہنچ تو پھر وہ اللہ نے کیا فرما یا اس فلا من اصلاف لیم لگا خلقنا الانسانا فی احسانی تقویم سمع رد اصلاف لیم ہم نے انسان کو احسن حالت پر پیدا کیا پھر وہ خود اصلاف سے اصلاف ہوگی اور پھر اللہ رب کریم نے کہا کہ یہ لوگ رینگنے والے جانوروں سے بھی بدل ہیں وہ انسان ہر بندے کے اوپر پرسن ٹو پرسن جیسا اخلاق و عادات ہے وہ ویسا کہلائے ہم کہتے بھی ہیں یہ شیطان ہے کسی کو کہتے یہ گدا ہے کسی کو کہتے یہ اللہ ہے اس کی حرکتوں کے بنا پر کہتے ہیں تو یہ اصل میں بات یہی ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کے ذہن اور عادتوں کے مطابق اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اسی طرح اللہ مخلوب جس کو سب سے زیادہ اختیار دیا گیا مقام دیا گیا انسان اس بات کو یاد رکھی ہے ہم سب انسان بشرتے کہ وہ انسانیت کا مقصد پورا کرے وہ تو پھر بات میں ہمارے اپنیوں پر ہم کتنا گرتے ہیں دیکھیں آپ کو جس مقام پر پہنچانا ہے وہ پہنچا دیا اللہ نے اب نیچے گرنا تو اپنی مرضی پر ہے چاہے چند سٹیپ پتر اور چاہے چھلانگ لگا پھر نیچے ہی گر جائے آپ ٹو چھیک ہے لَخَدْ کرم نا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو موزز کیا اب زلیل ہونے کے رستوں پر ہم خود چلتے ہیں لم سجدہ کرنے والا میں شامل نہیں ہوا کیوں شامل نہیں ہوا بدی آدم یہ سبب اختیار فرشتے نا فرمانی کا اختیار رکھتے صرف بات مانتے ہیں اور اس کو اختیار تھا تب ہی اس نے مرضی کی نہیں کرنا تو سیدھا نہیں کی تو معاملہ وہاں آتا ہے جہاں عقل کے ساتھ اختیار بہتا ہے تب ہی شرط آتی ہے اگر اختیار ہی نہیں ہے تو اختیار اس بہئے ہک بہئے رکھ وہ ہی کریں گے جیسے آپ دیکھیں بھلیاں ہیں تو ایک سیزن ہوتا ہے اس میں انہوں نے میٹ کرنا ہی ہوتا ہے ان کی ٹائمیگ ہوتی ہے اس پر انہیں بھوک لگنی ہوتی ہوتا ہے اور کھانے میں ان کی ورائیٹی بڑی محدود ہے گوشت کھانا ہے کچا ڈال دو پکا ڈال دو مچھلی ڈال دو مرگی ڈال دو میٹی ہے اب حلال حرام ٹاؤنٹ پہ کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ انہیں کمانا نہیں تو ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہم جوڑ ڈال دیں کھالیں لیکن ہمارے پاس ورائیٹی بھی بہت زیادہ ہے ہم چن بھی سکتے ہیں شعور بھی رکھتے ہیں بلی یہ ڈیپینشیٹ کر سکتے ہیں کہ گدے کا گوشت ہے یا مرگی کا گوشت ہے یا مچھلی کا گوشت ہے نہیں ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم پکے گوشتوں دیکھ نہیں کر سکتے لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ہر گندے مندے کچھ چیزیں بہت ویویڈ ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سڑک کنارے ریڑی لگی ہوئی ہے دور دور تک کوئی پانی کا نلکہ نہیں اور وہاں اس نے ایک بارٹی بھڑھ کے چھوٹی سے رکھیو اسی میں پلیٹے ماری جا رہے اسی میں کھلائی جا رہا تو آپ کو نظر آرہے کوئی گند کھا گھول رہا کیوں کھا 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 پانے ہار دھوکے بنایا ہوگا مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خود نظر انداز کر دیں ٹھیک ہے تو بنیادی طور پر اب بلی مکلف نہیں ہے اس کو نہ اکل اس قسم کی ہے اور نہ اس قسم کا اختیار ٹھیک ہے اب فرشتے جو ہیں انہیں اکل پوری ہے لیکن اختیار نہیں کیا گیا وہ معاملات کو سمجھتے ہیں مگر اپنی مرضی پر نہیں چلتے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ارس کیا آپ سمجھیں روبوٹس ہیں جو پروگرام کر دیا گیا وہ ہی کریں صرف دو مخلوقات اختیارات سے نوازی گئی ایک انسان اور ایک جن تو جن نے کیا کیا اپنی مرضی کی سرکشی کیا ہے اپنی مرضی کرنا سرکش ہوتا ہے سر اٹھانا تو نافرمانی میں سر اٹھانا اپنی مرضی کرنا من مانی کرنا تو وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شامل نہیں کیا یا وہ شامل نہیں ہو سکا واضح کہا لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِرِ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا یعنی اپنی مرضی سے نہیں کوئی مجبوری نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا جی یہ جن تھا آپ سورہ بقرہ میں سوری سورہ ابراہیم میں آپ پڑھیں گے اللہ رب بیٹی میں فرمایا وَقَانَ مِنَ الْجِن وہ جنوں میں تھا فرشتے الہدہ مخلوق ہیں جن الگ مخلوق ہیں حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا خاص طور پر میں یہ بات سورہ بقرہ ہی کی تفصیل میں ارز کر چکی ہوں ان کے ساتھ اگلیس کیوں تھا اس کے بارے میں ہمیں کوئی ختمی دلیل نہیں تو اللہ نے انسان کو خلیفہ نائب بنانا تھا لہذا جنوں کو بھی بلایا گیا غالباً صرف ان کے ہیڈ کو بلایا گیا کیونکہ اس وقت زمین پر جو جن آباد تھے وہ اسی جن کی نسل سے تھے جسے ابلیس کہا جاتا باقی قومیں مٹا دی گئی تھی وقتن فوقتن یہ لڑتے تھے سرکشی کرتے تھے تو ان کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں فرشتے آ کر ان سے جنگیں کرتے تھے تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ پھر باقی نسلیں ختم کر آدم ہی تھے جن نی کوئی اور مخلوق مخلوق ہوتی نہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں انسان جنات اور فرشتے تو میں ارز کر رہی ہوں کہ جنات جو زمین پر آباد تھے ان کی مختلف نسلیں تھیں جیسے ہماری مختلف نسلیں تو ان کے آپس کی لڑائیاں اور لڑائیوں کے لاوہ یہ فساد شرک بھر جاتا تھا جب حد اسے بڑھ جاتا تو فرشتے ان کی سزا کی بھی دے جاتے تھے جیسے ہماری قدیم اقوام کے لیے آئے اور وہ تباہ کر دی گئی گئی تو کئی نسلیں ان کی مٹے گئی آخری نسل جو آباد کی اور جس کے ساتھ ہمارا سابقہ ہے وہ یہی تھی ابلیس کی نئے اہددار کے انٹروڈکشن کے لیے کہ اب زمین میں خلافت اس کو مل لی آبادیاں کس کے پاس ہے انسانوں کے پاس جنہوں کو کہا گیا جا کر ویرانوں میں رو کیونکہ زمین میں کسی آباد کیا گیا انسانوں کو اسی طرح ذرائع پر تصرف کس ہے انسانوں کا اگر جنہات ہمارے مال میں سے کچھ لیتے تو در حقیقت وہ چوری کرتے چوری کر تقا کر تو بنیادی طور پر زمین کی حقومیت عارضی طور پر انسانوں کو دے دی گئی حقوق ملکیت انسانوں کو دے دی گئی اسی چیز کے اعلان کے لیے اللہ رب کریم نے جمع کیا سب کو تو سب کون تھے فرشتے اور جن اب جنوں کے متعلق یہ کلیر نہیں ہے کہ آیت سارے ہی جن ناد کٹھے کی گئے تھے یا کہ صرف ابلیس کو بلائیا گیا تھے جو ان کا ہیڈ تھا کہ جا کر بتا دیں اس کی تفصیل نہیں آ اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بنیادی مقصد بتانا یہ ہے کہ ہمارا کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ اور مخلوقات کے ساتھ فرشتے اللہ کے فرما بردار ہیں لہذا جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہے فرشتے اس کے دوست ہیں جو اللہ کا فرمان دشمن ہے ان کی دوستی دشمنی کا دار مدار اللہ کی تعلق رکھیں باقی دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں کوئی ہماری دوست ہے دشمن ہے سب ہمارے ماں کہتے ہیں اللہ نے انہیں ہماری خدمت پر لگا دیئے اور ایک مخلوق جن وہ ہمارے دشمن ہیں اگر ایمان لے آئیں تو دوست بنیں گے ورنہ بنیادی طور پر ہمارے ان کا رشتہ دشمنی کر یہ دشمنی کیوں پڑی ابتدا کیسے ہوئی آپ دیکھیں اگر آپ یہ خاندان کی دشمنی ہو اللہ نہ تو آپ کہیں کہ بچہ جب بڑا ہو جائیں اچھا فلان علاقے میں نہ جانا تمہاری جان کو خطر ہوگا تو پوچھے کہ کیسے دشمنی کا آغاز ہوا کیوں وہ منی جان کا دشمن ہے کیوں مجھے مارے گا پھر آپ بتائیں گے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو اگر انسان کوئی کہا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو قدرتی بات انسان کہے اللہ جی میں نے کیا کیا میرا دشمن کیوں بن گیا تو اللہ بتا بحث ہے وہ یہ تک رکھی گئی باقی جو تفصیل ہے کہ کتنے جن موجود تھے اور کتنے فرشتے موجود تھے فرشتوں کے بارے بحث ہے تو یہ بحث ہے جو بہت تفاصیلی تفاصیل ہیں کیا سارے فرشتے موجود تھے یا صرف فرشتوں کے ہیڈ موجود تھے یا کام کرتے ہو آپ کی کلاس میں کوئی نیا سٹوڈنٹ آئے تو ہم اس کا تاریف لیتے اسی طرح آپ کسی آف میں کام کرتے ہو یا کسی سکول میں پڑھاتے ہو وہاں کوئی نئی تیچر تائنات کی جائے تو سب سے لاکر سٹاف روم میں ملوائے جاتا ہے کہ آپ نئی مان لی تو بس اسی طرح اللہ نے کیونکہ زمین کی نیابت انسان کے ہاتھ میں دینی تھی اللہ نے سب کو ایک دفعہ بتا دیا اعلان کر دیا تقرری تقرری کا فنکشن تھا جس میں سلامی کا طریقہ کیا رکھا گیا پرشتوں کو کہا سجدہ پر سجدہ بادت کیلئے دیں اس کے انکال کرتی ٹھیک ہے